آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو یہ خدا کے علاوہ پکار رہے ہو کسی اور کو اور کسی پکار کہتے ہیں بھئی یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے وہ بتوں پہ اعتقاف کر کے بیٹھتے تھے آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے وہ بتوں کا تواف کرتے تھے آپ قبروں کا تواف کر رہے ہو وہ بتوں کو سردہ کرتے تھے آپ ان کی قبروں پہ سردہ سجدہ بدھ کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے گولر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد اور یا علی مدد یہ مسلمانوں میں ایک ایسا موضوع بنا دیا گیا کہ جو خاص علمی اور عقیدتی موضوع ہے یا اللہ مدد وہ جملہ ہے جسے ہر مسلمان ہر خدا کا ولی ہر خدا کا نبی اور ہر رسول اور ہر شخص کو کہنا اس کی بندگی کی علامت ہے اس کی فرما برداری کی علامت ہے اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے لیکن کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے اگر یا علی مدد کہنا شرک ہے تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں انبیاء کرام نے دوسروں سے مدد مانگی ہیں جو بحران اللہ نہیں ہے جس میں موٹی سی دلیل اور موٹا اور واضح ایک عنوان وہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا قُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِنْ وَآخَرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِنْ وَاجْعَلْنِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِیرَةِ مجھ سے کہو اے میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما اور مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما نصیر مانگا ہے پیغمبر نے نصرت نہیں مانگی ہے پیغمبر نے ہاں اللہ سے نصرت مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ایک اساسی اور بنیادی اور واضح اور روشن عقیدہ ہے لیکن کیا یا علی مدد کہنا قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مجھ سے ایک مددگار مانگو ایک مضبوط مددگار مانگو ناصر نصرت اور نصیر یہ تین موضوعات ہیں یہاں پر پیغمبر اکرم نصیر مانگ رہے ہیں مددگار مانگ رہے ہیں یعنی اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ یا تو آپ نام بتا دیجئے کہ وہ نصیر کون ہے وہ مددگار کون ہے یا نام ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اعلان نبوت کے موقع سے لے کر اور آپ کی رہلت تک آپ کی مدد کا آپ کی نصرت کا آپ کے ساتھ دینے کا بھرپور مظاہرہ کیا دعوت زولہ شیرہ سے لے کر پیغمبر اکرم کی رہلت تک علی اس کا سایہ رہے جس کا سایہ نہیں تھا علی اس کے ساتھ جڑے رہے اسی طرح تذکرات الخواس میں سبت بن جوزی اس روایت کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ علی نے مجھے تماشا مارا ہے حضرت عمر نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ نے کیا اسے مارا حضرت نے فرمایا ہاں یہ ایک نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا تو یہ جملہ سننے کے بعد حضرت عمر نے یہ جواب دیا را این اللہ و ذربا ید اللہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے جو این اللہ ید اللہ ہو اس سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد مانگنا نہیں ہے اس سے مدد مانگنا در حقیقت خود اللہ سے مدد مانگنا ہے مسئلہاں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ فلاں میری مشکل کو آسان کریں اور میرے لئے یہ مسئلہ حل کر دیں اور آپ جواب یہ دیں کہ اللہ سے مانگئے اللہ سے مدد مانگئے اور میں یہ کہوں کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم آپ کے پاس اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کیے تو یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے یا علی مدد در حقیقت ایک ولی خدا سے مدد ہے ایک ید اللہ این اللہ لسان اللہ جمب اللہ اذن اللہ اور وجہ اللہ سے مدد ہے جو خود اللہ ہی سے مدد ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغ